کبوتر اور راج کمار کی لڑائی ہوئی ہے یار یہ دیکھو تو سب کوئی چیزیں چھوڑ کر ہمیں ابھی بہت زیادہ جلدی سے اس کو ہسپیٹل لے جانا ہوگا کیونکہ وہ اگر اس کے بعد کچھ کائے گا پیے گا تو وہ اس کے یہ جو کانے والی جگہ ہے اس سے واپس دوبارہ باہر آئے گا یار سب کو چھوڑو اس کو ڈارے بھی لے جاتے ہیں ہسپیٹل ہم پیشاور انیمل ہسپیٹل اور ابھی ایدے کو شریف گل میرے سے آگے جا رہا ہے سو بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری پیجن کا کیا ہوتا ہے آپریشن ہوگا باقید ہے اس کا اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ ٹیک ہو جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج بہت ہی بڑی گوڈ نیوز مینی ہے جیسے ہی ہم آئے دوستو اور یہاں پر دیکھا تو ہماری آنکھیں کولی کی کولی رہ گئی اور وہ کیوں رہ گئی شریف گل وہ کیوں رہ گئی کہ خرگوشوں نے بچے دیئے ہیں یہ بچے تو اس کو تو ایک مہینہ ہو گیا ہے یار یہ بھی بچے وہ بھی بچے اچھا تو دوستو ہمارے ریبٹس نے دوبارہ سے بچے دے دیئے ہیں اور ہم خود بھی حیران رہ گئے کہ یار اتنی جلدی دوبارہ بچے کیسے دے سکتے ہیں ابھی ہم نے ان کے لئے خوشک روٹی دیکھی ہے کیونکہ یہ شوک سے کہتے ہیں خوشک روٹی اور بیگی ہوئی روٹی یہ نہیں کہتے باقی ہم آپ لوگ کو اس کے بچے دکھاتے ہیں لیکن ایک بات اس سے پہلے کہ اس بار جو بچے ہیں وہ سارے کے سارے ماشاءاللہ سے وائٹ ہیں سو یہ بھی بہت زیادہ خوشی کی بات ہے دوستو کہ فائنلی جو بچے ہیں وہ سارے کے سارے وائٹ ہیں پیچھلی دفاع جو بچے تھے یہ والے یہ کچھ بلیک تھے اور کچھ وائٹ تھے دیکھو کتنے مزے سے سویا ہوا ہے یہ سو ابھی میں اب لوگ کو یہ ان کے بچے دکھاتا ہوں دوستو یہاں پر روٹی بھی کھا رہے ہیں یہ تو بہت زیادہ چوٹے ہیں اس لئے وائٹ ہے نہیں 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 وہاں پر کمبوتر آج کمار کی لڑائی ہوئی ہے یہ دیکھو یہ بھی بچوں کے ساتھ اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں بچہ بنا رہے ہیں بچہ بنا رہے ہیں دوستو رشکمار نے ہمارے پیجن کو زخمی کر دیا یار مجھے لگ رہا ہے اس کی کو ب hepٹ ہی جانبی طرح زخمی کر دیا یار یہ نہ شروعے ہیں دوستو یہ تو بہت بری طرح زخمی کر دیا دوستو راج کمار نے ہمارے پیجن کو بہت بری طرح زخمی کر دیا وہ دیکھنے کی قابل نہیں ہے اب لوگوں کو بتاؤ تو اس کا کانے والی جگہ ہے جس کو ہم پشتوں میں ججورہ بولتے ہیں اس میں اتنا بڑا سراخ کر دیا سامنے مجھے شریف گلس کا دل نظر آ راتا ہے دل اس کا دڑک راتا ہے دل اس کا دل دڑک راتا ہے میں نے دیکھا ہے اس کو دوستو اتنا بڑا سراخ کر جائے اس کے ساتھ کیا کریں گے تو ہم بھی سمجھ نہیں رہے کہ اس کے ساتھ کیا کریں گے اس کو اسپتال لے جاتے جلدے جاتے ٹیمنی بھی لائے بہت خطرناک جگہ پر لگ گئی سب کو چھوڑو اس کو ڈھائی پی لے گیا اسپتال دولتا اور تو ٹانکی ہو لگئی بسا چل بہت سرو کی دا پر مند آگا سو سخت اورانے والی لے گا کالی سے ہم خبر ہونا سنو جوڑے اولا ٹول اشلو لے گا سب کوئی چیزیں چھوڑ کر ہمیں ابھی بہت زیادہ جلدی سے اس کو ہسپتال لے جانا ہوگا کیونکہ وہ اگر اس کے بعد کچھ کائے گا پیے گا تو وہ اس کے یہ جو کانے والی جگہ اس سے واپس دوبارہ باہر آئے گا بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے تو ابھی شریف گول اور میں نے سوچا ہے کہ جلدی سے نکلتے ہیں ٹائمز آئے نہیں کرتے اور اس کو لے جاتے ہیں ہسپیٹل شریف گول اس کے کام ہے نا اس کے اب ہم اس کو مارے تو وہ تو ٹھیک نہیں ہو جاتا بس یار یہ کیا کریں اس کو اتنی سمجھ تو نہیں ہے تو جلدی جاتے ہیں جب ہم لے آئے ہیں دوستو اور اگر آپ لوگ کو دکھائی دے تو بہت گندی طرح یہ زخمی ہوا ہے شریف گول اس کو ادھر بند کر لے جاتے ہیں تو جلدی سے دوستو جاتے ہیں ہم برڈ ہسپیٹل تو دوستو فہن چکے ہیں ہم پشاور اینیمال ہسپیٹل اور ابھی ایدے کو شریف گول میرے سے آگے جا رہا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیجن کا کیا ہوتا ہے تو یہاں پر دوستو ہم آگئے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس اور ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ اس کی ہم ٹانکیں کریں گے یعنی سٹیپل کریں گے ان کو آپریشن ہوگا باقاعدہ اس کا اور اس کے بعد انچاللہ یہ ٹیک ہو جائے گا ابھی جو ڈاکٹر ہے وہ کسی دوسری جگہ پر بکری کا آپریشن کر رہا ہے اس میں ٹائم لگے گا تھوڑا سا موڑا تھا موڑا تھا لیٹھوڑا تھا اور ساتھ پہلے پہلے دیں ہمارے ساتھ پیجن کا اپریشن ہو گیا ہے اور یہاں پر اس کیلئے سٹیپل وغیرہ لگا لیے ہے سو انشاءاللہ کچھ دوائی بھی ڈاکٹر صاحب نے لکھ دی ہے وہ ہم اٹھائیں گے تو اس کے ساتھ یہ ٹیک ہو جائے گا بھی یہ خطرے سے باہر ہے انشاءاللہ تو ڈاکٹر صاحب نے ہمارے لیے دوائی لکھ دی ہے ایک زخموں کی دوائی ہے اور ایک درد کی دوائی ہے باقی نیچے پائیوڈین لکھا ہوا ہے جو ہمارے ساتھ آل ریڈی ہے سو پائیوڈین سے تھوڑی بہت صفائی کرنی ہے اور دوائی وغیرہ دینی بھی یہ دیکھو اسے پائیوڈ ویڈ نہیں اور آئیدر سو شریف گل جاتے ابھی دوائی اٹھاتے دوائی جلدی جلدی اٹھاتے اور نکلتے موسم بھی توڑا گرم ہو رہا ہے لیے روزہ بھی ہے موسم گرم بھی بہت جیدہ ہے سو نکلتے تو دوستو واپس ہم آگئے ہیں اپنے فارم پر اور ہمارے پیجن کو تقریباً دوستو آٹھ سٹیجز لے گئے ہیں اور ابھی ہم اس کو لے آئے ہیں باپس اور ڈاکٹر نے ہمیں کچھ دوائی بھی دی ہے اور بتایا ہے کہ اس کو جتنا آپ الیدہ رکھ سکتے ہو رکھو باقی ہم نے یہاں پر تمام چیزوں کو اسی طرح چھوڑ دیا تھا ان کو خوراک وغیرہ بھی نہیں دیا تھا اور اچانک سے بس پیجن کا یہ حادثہ ہوا اور ہم اس کو لے گئے سیدھا یہاں پر اس کیج میں اچھا اس کو پانچ دن چی دن الگ رکھیں گے تو چلو دوستو اس کو یہاں پر چھوڑتے ہیں شریگول کی یہ بات بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہ یہاں پر سب سے الیدہ رکھے گا اس کے لیے تھوڑا سا ہم خوراک اور اس کے لیے الگ سا پانی جس میں ہم وہ دوائی ملا لیں گے وہ رکھ دیں گے یہاں پر پرچم دیں گے پیجن کے لیے ہم نے یہاں پر دوائی والی پانی بھی رکھ لیا ہے اور ساتھ میں اس کے لیے خوراک بھی الیدہ رکھ لیا ہے اور اس کو ماسٹر کیج میں بند کر دیا ہے تاکہ یہ باکیوں سے الیدہ رہے انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا تقریباً چار سے پانچ دن دیئے ہیں ڈاکٹر نے کہ اس کی کیر کرنی ہے دیکھتے ہیں اگر ان کے اس کے زخم بر گئے تو پھر اس کو واپس ادھر چھوڑ دیں گے نہیں تو اس کو یہی پر ہی رہنے دیں گے باکنگ کی جو نمبر ون نمبر ٹھو کی جو ماں ہے وہ ابھی فیٹ کرے گی نمبر ون نمبر ٹھو کو سو اس کے لیے بھی بہت تکلیف ہوگا دوستو الحمدللہ نمبر ون اور نمبر ٹھو بڑے بھی ہو گئے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے یہاں پر اس کو دے گا وہ یہاں سے دانا خود بھی کار رہے تھے سو یہ بھی اچھی بات ہے کہ زیادہ مسئلہ ان کو بھی نہیں ہوگا دوستو لوگ کی شروعات میں ہم دکانیں کیا والے تھے اور ہو گیا کیا ابھی ہمارے تقریباً دو تین گھنٹے ہوئے ہم بائک پر تقریباً پندرہ بیس کلومیٹر دور گئے اور وہاں پر ہمارا برا حال ہوا اور یہ ساری کا سارا جو ذمہ وار ہے وہ ہے راج کمار وہاں پر سو شریبول اس کے ساتھ کیا کرتے یار تم مجھے اس کا کوئی حل بتاؤ تو کیا کرے زبا کر دیتے ہیں نہیں یار زبا بھی تو نہیں کر سکتے انسان بھی غلطی کرتا ہے پھر اس کو ماب کر دیتا ہے چلو یہ بھی جانور ہے یار یہ جو ہے نا دوستو یہ کلر فل چکس کو بھی بہت زیادہ مارتا ہے تو مسئلہ بنا ہے میرے آمکو کے سامنے کلر چکس کو مار دیا تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا میں نے آخری بات کیا پھر دوستو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو ایک الیدہ کیج میں بند کر دے اور دانہ وغیرہ وہی پر ڈال دیا کرے اور ایک خاص مدد کیلئے اس کو باہر نکالے تو ابھی دوستو ان باتوں کو چھوڑتے ہیں اور ہم جاتے ہیں ہمارے جو ریبٹس کے بچے ہیں وہ آپ لوگ کو دکھاتے ہیں وہ بات ہماری عدوری رہ گئی تھی تو ابھی میں آپ لوگ کو دکھانے جا رہا ہوں اس کو ہم نے اس ٹوکری میں رکھے اور میں نے بھی تک گینے بھی نہیں ہے کہ وہ کتنے بچے دیئے ہیں ابھی انہوں نے تو ابھی ہم جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کو گنتے ہیں دو چار پانچ تو ابھی دوستو ہم نے جو دیکھے ہیں یہ ابھی ہے پانچ بچے اور سارے کے سارے فل وائٹ ہے بلکل وائٹ کلر ہے ان کا ابھی تک تو ان میں کوئی بھی ڈاٹ وغیرہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا سو پیچھلی بار انہوں نے نکالے تھے سات بچے ابھی اس بار ہے پانچ بچے سو شریف گول کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے جو ادھر سراخ ہے ان میں بھی کچھ بچے ہو لیکن ابھی تک تو باہر جو آیا ہے وہ صرف کہ صرف پانچ ہی ہے سو ان کو نہیں چہرتے دوستو باقی یہ بہت ہی کیوٹ ہے بلکل چوک بچوں کی طرح یہ دکھائی دے رہے ہیں تو ان کو واپس رکھ لیتے ہیں اپنی جگہ پر اور زیادہ ان کو چھیڑتے نہیں ہیں تو ابھی شریف گول کہہ رہا ہے دوستو کہ مجھے ان کا یہ جو چیز ہے یہ پسند نہیں ہے اس کو ویسے ہی زمین پر رکھتے ہیں تو ان کے لیے زمین پر رکھ دیئے ہیں یہاں پر ان کے بچے اور شریف گول کہہ رہا ہے کہ باقی یہ ان کا کیر خود رکھیں گے بال وغیرہ ان کے ارز گیرز گرا دیں گے تو اس کو بھی یہاں پر چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے شریف گول پیجن دوستو کافی دیر سے وہاں پر بیٹا ہے اور یہاں پر دانا پانی نہیں کھا رہا تو پتہ نہیں اس کے ساتھ ابھی ہم کیا کرے تو چھوڑ دیتے ہیں اس کو ڈوز کے انڈے ہم نے ان سے اٹھا لیے تھے تو ابھی یہ انڈے پر نہیں بیٹھتے اور انشاءاللہ ایک دو دن میں پر ہم اس کو ہو سکتا ہے لے بھی جائے پشاور بازار اور دیکھیں کہ ان کا کیا مسئلہ ہے جب ہم گئے تھے تو ہمارے جو بجز ہیں انہوں نے بھی آپس میں مار پیٹ کی ہے اور ایک کے پر پر مجھے توڑا سا خون بھی نظر آ رہا ہے پتہ نہیں ہمارے فارم کو کس کی نظر لگ گئی ہے جو آپس میں سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ہنخار ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے کو مارنے لگ گئے ہیں کل بجز بھی ہم نے دکایا تھا آپس میں لڑ رہے تھے سو ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ کیا کریں باقی شربگول نے کہا ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ لئوہ برگ نے انڈے دیا ہے یا نہیں کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ گاس اندر لے جائے ہیں تو میں نے کہا ہے کہ ابھی تو شربگول دو تین دن کو پوچھتے ہیں کچھ دن بعد دیکھتے ہیں کہ انہوں نے انڈے دیا ہے یا نہیں بہت چل دنوں نے انڈے دیا ہوں گے تو کیا کریں اب یہ چھوڑ دیتے ہیں دو دن چھوڑیں گے دو دن چھوڑیں گے وہ بھی دو تین دن ہو گئے اور اندر سے اندر ہے وہ ایک جو گرین والی ہے وہ اندر ہے کافی دنوں سے ہاں یہ بات بھی ہے تو دوستو اللہ سے دعا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ٹھیک بھی ہو جائے اور یہ بریڈنگ بھی دے خاص کر مجھے جو انتظار ہے وہ بجیس کا ہے کیونکہ جتنے بھی لوگوں سے ہم نے سنا ہے وہ کہتا ہے کہ بجیس اتنے بچے دیتے ہیں کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے جس طرح کہ ہمارے ریبٹس اور کبوتر نے بچے دینے شروع کر دیئے تو اس طرح ایک دن جب ریبٹس بھی بچے دینا نہیں سوری بجیس بھی بچے دینا شروع کریں گی تو انشاءاللہ وہ بھی بہت ہی اچھے ہوں گے ابھی جو ریبٹس ہیں ہمارے ان کے ماشاءاللہ سے پانچ بچے بڑے ہو گئے ہیں پانچ اور مہمان بھی ہمارے آگئے ہیں فام پر سو یہ بہت زیادہ خوشی کی بات ہے باقی ہماری مرگوں نے وہاں پر دانے کے اوپر حلہ بول دیا تھا سو شریف گل نے ان کو ادھر سائٹ پر کر دیا ہے ان کو ہم خوراک وغیرہ ڈالتے ہیں پیجنز کے لئے ہم نے خوراک ڈال دیتی دکس نے کافی مزے کیے ہے جب ہم یہاں پر آئے تو وہ اندر چلی گئی تھی اور خوب نہایا ہے ابھی وہ صاف سترہ وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے مینی آرمی کو دوستو ہم نے صبح سے کلا نہیں چھوڑا اور یہاں پر ہی بند رکا ہے کیونکہ یہ خون خور بن گیا ہے اور دوسری بات یہ جب ہم ان کو کلا چھوڑتے ہیں دوستو تو یہ باہر آ جاتے ہو اور یہ مرگیاں وغیرہ ان کو بہت زیادہ مارتی ہے دو کلرفل چکس ہمارے یہاں پر چھوٹے بچے نے لائے تاکہ یہ اپنے ساتھ چھوڑ دے ایک یہاں پر ہے یہ والا اور ایک وہاں پر ہے وہ رنگ برنگی یہ دو ہمارے یہاں پر بچوں نے لائے کہ ان کو بھی اس ہاتھ میں پر لائے یہ بھی ہماری مینی آرمی کا حصہ بن چکے ہیں شریف گل کہہ رہا ہے دوستو کہ ان کو کلا چھوڑ دیں کیونکہ صبح سے ان کو کلا نہیں چھوڑا شریف گل چھوڑ دو میں یہاں سے پک پک کرتا ہوں تم چھوڑ دو سیئے وہ سارے یہاں پر آگیں گے غائب سارے گئے سارے غائب ہوگے ماشاءاللہ شریف گل یہاں پر آگیں گے سارے دن سو تھوڑی دیر یہ مستی یہاں پر کر لیں پھر ان کو ہم دوبارہ واپس بند کر دیں گے ایک تو میں جب بھی یہاں پر ویڈیو شروع کرتا ہوں یہ والی مرگی جو ہے نا اس کا بلکل بھی من نہیں ہوتا ہے کہ میری ویڈیو بنے جب بھی میں ویڈیو شروع کرتا ہوں یہ چیخے شروع کر دیتی ہے یہ راج کمار پھر سے اندر چلا گیا ہے سو اس کو باہر نکالتے یہ نمبر ون نمبر ٹو کو زخمی نہ کر دیار دوستو آج کے لئے ویڈیو اتنی ہی تھی اگر ویڈیو کو پسا نہیں ہے تو ویڈیو کو لائک کرو چینہ کو سبسکرائب کرو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج کے لئے اتنی ویڈیو تھی والسلام اعوذ باللہ بسم اللہ انشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ 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 اللہ اکبر اللہ غبر